چپس 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 روزانہ بچ جاتے ہیں یہ چپس کیا کریں یہ جس کو زائے کرنے سے بھی گناہ ملتا تو چلیے آئیے دیتے ہیں آپ کو ریسپی لیفٹ آور فرنچ فرائز سے مدددار سی ڈش بھنانے کی تو اسلام علیکم کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جو انگریڈینٹس ہیں میرے اس تمام ریسپی کے آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو وداوٹ فردر اے ڈو لیٹس گٹ سٹارٹڈ جی تو سب سے پہلے ہم پین کر لیں گے ہیٹ اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب آئل ٹھیک ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم بیچ میں آگ کر دیں گے ہمارے آنیند یہ آئیسٹ آنیند ہے ٹھیک ہے دو کے قریب میں نے لیے ہیں اور یہ ہم بیچ میں آگ کر دیتے ہیں اور اس کو اب ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اندر ہمارے سپائچے بھی بہت ہی چھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے بلکل آپ نے پریشان نہیں ہونا کوئی لمبا کام نہیں ہے اندر ہم لگوں نے کر دیں گے رکھتے ہیں فرائے ہونے کے لیے بیچ میں جائے گا ون ٹی سپون اف سال اور ون ٹی سپون اف کٹی ہوئی لال میچ یہ ہم بیچ میں آٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ساتھ ہی بیچ میں جائے گا تقریباً ٹیبل سپون کے قریب زیرا ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے کر لیں گے مکس بس اتنا ہی آپ نے اسے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کہ اسے کلر جون سا وہ تھوڑا سا چین ہو جائے ٹیک ہے اب ہم بیچ میں آٹ کر دیں گے ہماری بند گو بھی تکریباً دو کپ سے قریب بند گو بھی ہے جو کہ ہم نے سلائس کی ہوئی ہے ٹیک ہے یہ ہم بیچ میں آٹ کر دیں گے کم یا زیادہ گو بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور ان کو اب ہم نے پہلے بند گو بھی کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم لوگ فرائے کریں گے تاکہ ہماری بند گو بھی تھوڑی سی صافت ہو جائے اچھے سے آپ نے فرائے کر لینا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو بند گو بھی ہے وہ صافت ہو چکی ہے انیل بھی ہمارے تھوڑے اور صافت ہو گئے ہیں اب یہ جائے گی جب ہمارے لمبے لمبے کٹے ہوئے کپسکم ٹیک ہے یہ دو کی قریب کپسکم ہیں ہم نے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے اب اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لیے جڑا ٹاوس کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اب ہماری کپسکم بھی بیچ میں ہو گئی ہے ٹاوس سبجیوں کو پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ بس ہر چیز کو صرف اور صرف اگزیکٹ دے سے دو منٹ دینے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے لیفٹوگر فرنچ پرائز ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کی ایسی سے بچے میں ہیں سپائسی اور نورمل آپ چاہے تو کوئی بھی آپ کے بچے ہوئے فرنچ پرائز ہوں وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہم سارے بیچ میں آج کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1 فل ٹیبل سپون کے قریب ہوت ساوس ٹھیک ہے یہ ہوت ساوس ہے اور بیچ میں جائے گی 1 ٹیبل سپون کے قریب ہمارا جو کیچپ ہے وہ چلے جائے گی اور ساتھ ہی اس میں چلے جائے گی 1 ٹیبل سپون کے قریب شگر ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے کر لیں گے ٹھیک ہے بہت مددار سی ریسپی ہے چچپٹی سی ہے چھے سے ہم نے کر دیا ہے ان کو مکس اور تمام تر کیچپ اور ہوت ساوس ہے وہ اس میں چلے گئی ہے اس میں مزید اور کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو یہ سٹر فرائیڈ جو ہمارے چپس ہیں وہ بلکل ہو گئے ہیں ریڈی آئیے ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھئے ہمارے پیارے دوستو ہو گئی ہے تیار ہمارے سٹر فرائیڈ چپس ٹھیک ہے یہ لیفٹ آور چپس ریسپی ہے اس کو بلکل ہلکا نہیں لینا آپ نے اس ریسپی کو کی بھی یہ کیا چیز ہے آپ چاہیں تو جو آپ کی خوبص ہوتے ہیں فیٹا بریڈ ہوتی ہے اس کے اندر آپ یہ ڈالیں مائنیز ڈالیں بیچ میں رول کریں تو آپ کا جو چپس سانڈوچ ہوتا ہے وہ بھن جاتا ہے اگر آپ شورما بناتے ہیں شورما کو اپنے مزید لوڈ کرنا ہے یہ سٹفنگ آپ بیچ میں ڈالیں ساتھ میں چکن کے پیسے ڈالیں اسے رول کریں بہت زبردست آپ کا جونس ہے وہ شورما بھجائے گا اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اسے کسی آپ کا جو چکن ہے جو آپ روست کرتے ہیں یا جو آپ کا سٹیک ہے اس کے ساتھ ازا سائیڈ ڈش بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت یونیک سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سمپل انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر اس کو آپ مزید جتنا رچ کرنا چاہ اتنا رچ کر سکتے ہیں بیچ میں آپ اس کے موزریلا چیز ڈال دیں چیڈر چیز ڈال دیں آپ کو مستر پسند ہے وہ ایڈ کر دیں تو آپ ایک رچ سے جو ان سے ہیں وہ چپس یا رچ سے آپ کی ایک سائیڈ ڈش تیار ہو جائے گی جو کہ آپ اپنے کسی بھی سٹیک کے ساتھ اپنے کسی بھی فرائیڈ چکن کے ساتھ جو ان سے وہ یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اپنا رکھئے خیال دعاوں میں رکھئے یاد ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ